نمسکار میں اونس تشاند سنہا پلواما میں جوانوں کی شہادت پر پورا ہندوستان رو رہا ہے ہر کسی کی آنکھ نم ہے شہیدوں کے شب ان کے گھر پہنچے تو محال اور غمگین ہو گیا جس گھر بیٹا شہید ہوا اس گھر کے لوگوں کے آسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے اس دکھ کی گھڑی میں شہیدوں کے پریبار کے ساتھ پورا دیش کھڑا دکھائی دیا یہ چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں شہیدوں کو انتم بیدائی دی گئی گردازپور دھولپور جیپور اور پٹنا کی یہ تصویریں ہیں جہاں ترنگے میں لپٹا ان کا پارتف شریر پہنچا تو لوگوں کا حجوم تھا انہیں انتم بیدائی دینے کے لیے جگہیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن لوگوں کے دل میں جو درد تھا جو دکھ تھا جو سممان تھا وہ ایک جیسا تھا ہر جگہ ترنگا لہرہ رہا تھا لوگوں میں گصہ بھرا ہوا تھا آنکھیں نم تھی اور نم آنکھوں سے ودائی دی گئی ہے پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن اس وقت ان تمام شہیدوں کا پریوار صرف ان کے گھر میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں آس پاس کے تمام علاقے کے لوگ اس پورے شہر کے لوگ ایک پریوار کی طرح آخری ودائی دینے کے لیے پہنچے ہیں اور آج اس شو میں ہم آپ کے ساتھ اپنے کچھ سیوگیوں کی مدد سے دیش کی آواز کیا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی بپن جڑ رہے ہیں چنڈی گھر سے ہمارے ساتھ پٹنا سے شیو پوجن جھا جڑ رہے ہیں اس کے علاوہ تیج سنگھ تبر فارمر ڈی آئی جی آپریشنز آئی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں لکھناؤ اندور ممبئی اور دلی سے بھی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑیں گے جن کے پاس ہم چلیں گے لیکن پہلے چل رہے ہیں بپن کے پاس جو چنڈی گھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بپن اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھاونہیں اس وقت کیا ہیں ہم زیادہ کچھ ادھر سوال جواب نہیں کریں گے بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس غم کے محول میں اس گصے کے محول میں ان کے ذہن سے کیا آواز آ رہی ہے دیشتران بلکل اگر چنڈی گھر کی بات کی جائے ناکری پیشہ یہاں پر ہیں بیپاری یہاں پر ہیں نیتا یہاں پر ہیں یوہا یہاں پر ہیں مہلائیں یہاں پر ہیں لیکن یہ تمام جو ہیں یہ آج الگ لگ آپ نے ڈیزیگنیشن سے نہیں بلکہ ایک انڈیان ہونے کے ناتے یہاں پر پہنچے ہیں گم ہے دل میں کیونکہ جوانوں کو کھویا ہے آکروش ہے دل میں کیونکہ جس طرح سے پلوامہ میں جو کائرانہ حرکت کی گئی ہے اس کا جواب مانگ رہے ہیں یہ لوگ کینڈل لائٹ مارچ یہ نکالا گیا سکٹر انیس کی مارکٹ کے بلکل اپوزٹ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کیا چاہتے ہیں آپ جس طرح سے جو کائرانہ حرکت ہوئی اور پلوامہ میں جیسے ہمارے جوان شہید ہوئے آپ چنڈگڑ کی جنتہ کیا چاہتی ہے چنڈگڑ کی جنتہ انصاب چاہتی ہے ہمیں انصاب چاہیے آج کا جو دکھ ہے یہ پورے ہندوستان کو ہے جتنے شہید ہوئے ہیں جتنے پنتالیس ہمارے فوجی مر گئے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کیا قصور تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کیا غلطی کی تھی وہ تو بیچارے چھوٹیاں کٹ کے گھر سے آئے تھے ایک دم کائرانہ حملہ ہوا کائرانی حرکت پاکستان نے کی اس کا بدلہ لینا ہے ہر ہندوستانی کے ہر ہندوستانی چاہے وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی کا ہو چاہے وہ مارکٹ ایسوسیسن ہو چاہے ریزڈنس بیل فیر ایسوسیسن ہو چاہے کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے ہو لیکن ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں انصاب چاہیے ہمیں انصاب چاہیے اور جب تک انصاب نہیں ملے گا جب تک انصاب نہیں ملے گا ایسی اکریش چلتا رہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہ ہٹنا ہوئی جو شہیدوں کے شب پہنچے ہیں آنکھیں پورے دیش کی نم ہیں آکروش ہر ہیں آپ کیا چاہتے ہیں چندگر کے باس آپ کی ٹیٹ میں جتنا بھی یود ہے ہمارے انڈیا کا جتنا یود ہے ان کا سب کا خون کھوڑ رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گھوس کے ان کو سب کو مارا جائے اور پاکستان کو نیستنا بھوت کیا جائے کیونکہ یہ کتے کی پوچھل ہے یہ سیدھی نہیں ہونے والی یہ کئی بار آگے بھی آگے بن کر چکا ہے اور ہر بار یہ کائرانہ جو حرکت کرتا ہے اس سے دیش کو بہت تکلیف پہنچی ہے یہ بار بار کا جتنی بار جتنی بار بھی موڈی جو ہے پہلے جو بھاشن دیتا تھا اس میں یہ بولتا تھا چھپن اچ کا میرا سینہ ہے اور کہتا تھا کہ لاؤ لیٹر بھیجنے بند کرو اب ہم سارے مل کے جتنے بھی آدمی کھڑے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ لاؤ لیٹر بند کرو جو کاروائی کرنی ہے کرو پورا دیش آپ کے ساتھ بھاکروش ہے یوہا ساتھی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر چنڈگر میں موجود ہے کینڈلز لگاتار پکڑنی پڑتی ہیں اس طرح کی کارانہ حرکت پاکستان لگاتار کرتا رہتا ہے کیا چاہتے ہیں یوہا دیش کا یوہا کیا چاہتا ہے کیا سرکار موتور جواب دے لاس دو تین سال سے ہم دیکھنے ہیں گس بیٹھئے ہمارے دیش میں گس گس کر ہمارے سینکوں کو مار رہے ہیں ہم اس کا جواب چاہتے ہیں کیا ہم کسی دیش کو کسوربار نہیں مانتے لیکن جو آتنگواز ہے نہ ہی اس کی کوئی جاتا ہے نہ ہی اس کا کوئی درم ہے نہ ہی اس کا کوئی دیش ہے ہم بس آتنگواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہی سب کو ایک میسیج ہے سب سے روکیسٹ ہے سارے دونوں دیشوں کو سبی دیشوں کو بھی ایک کٹھے ہوکے آتنگواز کو جڑ سے ختم کیا جائے تاکہ ہمارے جو آج ایک پورے دیش میں دکھ کا محول ہے اس کو آنے والے سمیں میں ایسا ستیتی دبارہ نہ منیں اور امن شانتی سے ہمارا دیش آگے پر موٹے طور پر جلوم کی رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے سرکار جو قدم اٹھائے دیش اس وقت سرکار کے ساتھ ہے اور سب کا غصہ ایک جیسا ہی ہے ہم پٹنا چلتے ہیں شیف پو جن جہاں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شیف پو جن پٹنا کے لوگوں کی بھاونائیں کیا ہیں وہ پوچھ کر بتائیے اور یہ بھی ان سے پوچھئے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی ہو لیکن ہندوستان میں سیما کے اس طرف جن لوگوں نے مدد کی انا تنکیوں کی ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد یہ لگتا ہے پتنا کی آواز دھلی اور پورے دیش کے کونے کونے تک پہنچ رہے ہوگی چھوٹے بچے ہیں پاکستان مرد آباد نارے لگا رہے ہیں لیکن سب نے اپنے ہاتھوں میں کندل رکھتا اور بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے آفروسک ہیں سب چاہتے ہیں کہ ایت کا جواب پتھر سے دیا جانا چاہیے کیا کیا جانا چاہیے انہوں نے مارنا چاہیے مارنا چاہیے انہیں اڑھا دینا چاہیے انہیں فاسی پر چھڑھا دینا چاہیے بادشیت کرنی چاہیے جی نہیں انہوں نے آتنکواد کو بہت زیادہ بڑھاوہ دے دیا ہے پاکستان نے آتنکواد کو اپنے گھر میں پناہ دے کر ہمارے بھارت پہ اتنا بڑا حملہ کرا کے ہمیں بہت بہت کڑی نندہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدب اپسواری ہوتا ہے شیف پوجن دیکھ کر کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دماغ میں اس طریقے کی باتوں کے لیے سمیں بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اس طریقے سے ریائکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آس پاس جو غصہ ہے اس کو دیکھ کر ان کے مند میں بھی غصہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ ان دور سے احتیاب ہیں احتیاب ان دور کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جو اپنے ہی ملک کے لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے آتنکیوں کی مدد کی ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ سرکار کا روح کیا ہونا چاہیے بلکل جس طریقے سے پورا دیش ایک طریقے سے غمزدہ ہے ان دور کے لوگ بھی غمزدہ ہیں اور اسی طرح کا ماحول پورے ان دور کے اندر دیکھا جاتا ہے جب اپنے شہیدوں کے لیے اس طرح مومبتی لے کر کھڑا ہونا پڑتا ہے دکھ ہوتا ہے رونا آتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن ان دور کی جنتہ دراصل میں پاکستان کے رویے پر کیا کہتی ہے سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے ایک آواز میں سننا چاہوں گا کہ پاکستان کے رویے پر آپ لوگ کیا کہیں گے پاکستان مرداد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر باتچیت ہونی چاہیے اب یہ باتچیت کا بار بار موقع اپنے دیئے اپنے دیس نے دیا کوئی موقع باتچیت کا دینا نہیں چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے باتچیت کا کوئی راستہ ہے جی نہیں آپ کوئی باتچیت کا راستہ نہیں رہا ہے یہ ہماری دیش کی بچیاں ہیں آپ کو لگتا ہے راستہ ہے باتچیت کا جی کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے اب بند ہو چکے چاہتے کہ گورنمنٹ کوئی پرمننٹ سولیوشن نکالے تاکہ اسے ہاتھ سے نہ ہوا گئے موجود ہے یہاں بچے بوڑھے نوجوان سب ہی ہیں میں آپ سے سننا چاہوں گا آپ کچھ کہہ رہے ہیں پس انہوں نے قائرانہ حرکت کیے اس قائرانہ حرکت کا جو موتی جی نے کل بولا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے بس ہمیں بدلہ چاہیے دیس کو بدلہ چاہیے دیس چاہتا ہے کہ نیائے ملے ہمارے چالیس سہیدوں کے ساتھ جو نیائے ہوا ہے اور جو ہوتا آ رہا ہے پچھلے بگت ستر سے تو وہ بدلے کی ہمیں آگ ہم یوت میں بھڑک رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیائے ملے ہمارے سہیدوں کو نیائے ملنا چاہیے آپ مجھے ایک ریاکشن دیجئے ہم اس طرح ممبتی لے کے کھڑے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیا یہ موقع ہم کبھی دوبارہ دیکھنا چاہیں گے نہیں جیسا نہیں ہے نندہ کرنا بدلہ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ورنب بھی ہیں لکناؤ سے ورنب لکناؤ کی آواز بھی ذرا دیش تک پہنچا یہ لکناؤ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں اتر پردیش سے جب یہ خبر آئے کہ اتر پردیش کے بارہ ایسے ویر سفور تھے جنہوں نے اپنی جان کوئی ہے اس کے بعد یہاں لگا تار ہر دن یہی نظارہ دکھائی دے رہا ہے لگا تار یہاں پہ پردرشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ لگا تار وندے مہاترم کے نعرے لگا جا رہے ہیں ساتھی صاحب دیکھیں یہاں پہ کیانڈلز یہاں پہ رکھی جا رہی ہے شردان جلی دی جا رہی ہے پھول مارا ارپیت کی جا رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں ان لوگوں سے اور پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اس طریقے سے لگاتار کائرانہ عرکت پاکستان کرتا جا رہا ہے کیا ان کو جواب دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے بہت سخت کاروائی پاکستان اور آدھنگوادی گتیدیوں پہ روک لگانے کے لیے پیڑنا چاہیے اس کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے لوکل انٹیلیجنس کو مجبوط کرنے کے لیے دھارہ تین سو ستر کو ہٹانا چاہیے بھوت پورو سینکوں کو وہاں پر آواز بہیا کرانا چاہیے کیانڈل آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اس کے کیا مائنے میں نکالے ہیں کیا آپ شپت لے رہے ہیں ہم شپت لے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کلاف سخت سے سخت کروائی ہو جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیارہ بھارتے سینہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ کیا اپنی طرف سے کیا کچھ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ بیپاری بھر جو ہے چندرہ ایک کرتی کر رہے ہیں جس سے سینہ کو مجود کیا جائے سرکار تو اپنے آپ میں مجود کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کا پریاس یہ ہے کہ سارے نوجوان سارے ساتھی ایک ساتھ مل کے سینہ کو مجود کریں ٹھیک ہے یہ جو کاہرانہ حرکت ہو رہی آپ سے جانا چاہیں گے آپ ینگ سٹر ہیں آپ یود ہیں ہاتھ میں آپ جھنٹا پکڑے ہوئے کیا لگ رہے ہیں آپ کو کیسے بدلہ لیا جائے گا چالیس کے سرکارٹ ہیں بیالیس کے سرکارٹ ہیں بیالیس ہزار کے سرکارٹ نہیں چاہیے پاکستان والوں کو مال آپ چاہیں گے ہمارے پتہان منطقی نے سنکر دے دیا سینہ کو اب سینہ گوش کے پاکستان اور دوتن بات یکم محطے کی ایک بات پناہ ویسی سٹائپ ہونی چاہیے اور انہوں نے ہمارے بیالیس ہمارے ہیں کم سے کم پانسو سنکوں کے سر کاٹ کے اندوستان میں دفنہ دینے چاہیے ٹھیک ہے آپ سے بھی جانا چاہیں گے آپ کی کیا رہا ہے کم سے کم بیالیس کے جو ہے بیالیس آزار کے سٹائپ دینے چاہیے ٹھیک ہے بیالیس کے جو ہے بیالیس آزار ہے ان کے سینکوں کا بھار دینے چاہیے آپ نے دکھا دی سوٹ نیتک بڑی تیاریاں کر رہا ہے بھارت ادھر آئیے آپ سے بھی بات کریں گے کیا تیاریاں ہونی چاہیے اب کیسے ہوگا اس کے طور پر ہمارے دیش کے بدانمنطری جی نے سینہ کو پولیس چھوٹ دے دی ہے سارا پلان جو ہے سینہ تے کرے اور جلدے جل پاکستان کو ان کے گھر میں گھس کر راول پنڈی اور لاہور تک گھس کر جو ہم کو سبس رہا جائیں ٹھیک ہے ہمارے صاحب ڈلی سے موہیت اوم بھی ہیں موہیت کا بھی ایک بار رکھ کریں گے موہیت ہم الگ الگ شہروں میں جا رہے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی رائے سن رہے ہیں لوگ الگ ہو سکتے ہیں شہر الگ ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کا غصہ لوگوں کی رائے ایک ہی ہے اس وقت کی جو جواب ہمیں دینا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ پاکستان دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے ڈلی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے موہیت کا کے پاس اس وقت ہم نہیں جا پا رہے ہیں تیج سے ایک تبار ہمارے ساتھ ہیں تبار صاحب مجھے یہ بتائیے یہ جو ہم تصویریں ہیں یہ جو غصہ ہم دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی تصویریں ہم نے اوری کے وقت بھی دیکھی تھی اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کیا لوگوں کا یہ غصہ واجب نہیں ہے اور کیا سرکار کو اس کو دیکھتے ہوئے کس طریقے کی قدم سرکار اٹھا سکتی ہے ایکچولی دیش کی بھاونہ اس طرح میں پرکھر ہے دیش کے اندر جو دکھ ہے وہ جیسا پکچروں میں دکھا جا رہا ہے کہ شہیدوں کو یہ نمن کر رہے ہیں ہاتھ سے سلیوٹ کر رہی ہیں ہمیں اپنی کاروائی کرنی چاہیے کاروائی کرنے کے لیے ہمارے اندر کیپیبلیٹی ہے اور اب آوش شکتہ ہے کہ اس کیپیبلیٹی کو جوڑ کر کے اس کو ایک سفل کاروائی کے روپ میں پرورتیت کریں دیش بہت انتجار کر رہا ہے کہ لگوں کا غصہ تو باجب ہے لیکن اس غصے کو دیکھ کر ترنت کاروائی ہو جائے یہ ضروری ہے یا ہمیں وقت دینا چاہیے سینہ کو اور سرکار کو کی صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائے لیکن کاروائی تو سینہ کو سمیں آوش شکت جو بھی ہے وہ ضرور بننا چاہیے کیونکہ کاروائی کے کچھ پرنام ہوتے ہیں انترہاشتری لیول کے اوپر تو ہمیں سینہ کے اوپر ہی چھوڑنا چاہیے کہ جیسے یہ دباب نہیں بنانا چاہیے کہ بس ابھی کرو کل کرو پرسو کرو ایسے پردان منطری نے کہا کہ سمیں کاروائی ٹھیک ہے اور وہ سینہ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ابشیق بھی جڑ رہے ہیں مومبئی سے ابشیق ان کے آپ کے پاس بھی ہم آئیں گے لیکن فلال ایک چھوڑے سے بریک لیے رک رہے ہیں جل لوٹ رہے ہیں پلواما حملے کے شہیدوں کو آج دیش دیش ردانجلی دے رہا ہے انہیں نم آنکھوں سے ودائی دی گئی ہے اور اس وقت دیش کی آواز کیا ہے دیش کا دل کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے الگ الگ سہی ہوگی دیش کے الگ الگ حصوں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں چنڈی گھر سے وپن پر مار ہمارے ساتھ ہیں ان دور سے اہتیاب شیخ لکھناؤ سے ہمارے ساتھ بڑھنے تھے ہیں مومبئی سے ابشیق جڑ رہے ہیں ابشیق مومبئی کیا کہہ رہی ہے بلکل دیکھیں مومبئی کی لوگ ہمیسہ جان 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 آتے ہیں کہ کئی بھی کبھی یہ گھٹائیں ہوتی ہیں تراند ان کے سامنے کھڑ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں تمام فلم جگت کے لوگ ہیں فلم پروڈوسر ہیں فلم کراکار ہیں کامیڈی ایسو ہیں کئی سارے دیپک رجا آپ دیکھاؤ جو کبیل سرما کے سو میں آتے ہیں دیپک ورس جی ہیں بہت فلم بڑے رائٹر ہیں کئی سارے لوگ ہیں گروہ سنگ جی ہیں جو کہ ان سے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے جو سردان جی در ہے جو جوان ہمارے صحیح ہوئے ہیں ان کو سردان جی دیا جا رہا ہے بالی بڑک کی طرف سے اور سیدھیں جانتے ہیں کچھ انہوں نے اس پیسل کچھ گیت بھی لکھے ہوئے کیا کہیں گے کس کے سردان جی در ہے سر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں شہیدوں کے چڑھنوں میں کہ ہم سب شہیدوں کے سائے میں پل کر بڑے ہوئے ہیں بچ گئے وہ نی میں زمینوں کے نیچے گڑے ہوئے ہیں آپ مانو یا نہ مانو یہ بات سچ ہے دوستو ہمارے محل شہیدوں کی چھاتیوں پر کھڑے ہوئے ہیں انقلاب انقلاب اور میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں سبھی شہیدوں کے چڑھنوں میں جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہم ان کی وجہ سے آج ازاد فضا میں گھوم رہے ہیں وہ سب شہید دوستو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہواوں کو بتائے رکھنا روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا لہو دے کر جس کی حفاظت کی ہے شہیدوں نے ایسے تیرنگے کو سینے سے لگائے رکھنا انقلاب انقلاب مہترم آپ کیا کہیں گے دیپک جی آپ کے پاس کیا پاس میں آپ کو عبیشیق جی میرے نام وینود وط سے دیپک نہیں میں آپ کو ایک قویتہ سناتا ہوں کچھ لائنیں ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں کہ سر سے پانی اوپر آیا اب کھیر نہیں تیری دشمن سر سے پانی اوپر آیا اب کھیر نہیں تیری دشمن چن چن کے تجھ کو ماریں گے جہاں چھپکتا چھپلے دشمن پہلے تھوڑا سمجھایا تھا اب پورا سبق سکھائیں گے پہلے تھوڑا سمجھایا تھا اب پورا سبق سکھائیں گے ہے قسم بھارتی ماتا کی نقشے سے تجھے مٹائیں گے میرے شہیدوں کی قربانی چیناب کا رنگ بدل لے گی یہ قسم بھارتیے کھاتا ہے تو کان کھول سلے دشمن تو کان کھول سلے دشمن چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے بچوں میں زہر تو بڑھتا ہے جتنے لیتا گدار یہاں ان سے مل کے تو چلتا ہے یہ بھی نہ بچیں گے اور تو بھی نہیں یہ قسم دیش نے کھائی ہے آتنگ کا ساتھ دیا جس نے وہ بھی ہمارا دشمن ہے جہاں چھپ سکتا چھپ لے دشمن چن چن کے تجھ کو ماریں گے اور ان تمہیں کہتا ہوں کہ جن ماں انہیں لال گوائے ہیں وہ شہید ہمارے بھائی ہیں جن ماں انہیں لال گوائے ہیں وہ شہید ہمارے بھائی ہیں اب تو ات سب تب ہی ہوگا جب سو سر کھاٹ کے لائیں گے اب تو ات سب تب ہی ہوگا جب سو سر کھاٹ کے لائیں گے آؤ مل کر ہم پرند لے لیں آؤ مل کر ہم پرند لے لیں ہم اتسم تب ہی منائیں گے میں بلکل یہی ہماری سب کی بھاونہ کے ایک جھٹ ہو جائیں اور ایک جھٹ ہو کر اس آتنک واد کو ہمارے دیش سے ختم کر دیں جڑ سے اکھار پینکے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب آتنک واد اور سب ہی آتنک وادیوں کے موہ پر آتھو اور ان کی سوٹ پر آتھو اور ہمارے ساتھ بیربل جی ہے میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں بیپن آپ کے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں مجھے ذرا ان سے پوچھ کر دو باتوں کا جواب دیجئے بیپن کہ ایک تو جو سرکار نے ابھی تک کیا ہے چاہے وہ پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لینا یا پھر اور فیصلے لینا کیا اس سے یہ لوگ سنتوجت ہیں ان کو لگ رہا ہے سرکار کا رسپونس ٹھیک رہا ہے یا کچھ اور کرنا چاہیے اور جو لوگ کشمیر میں آتنکیوں کا ساتھ دیتے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اسی بات ہے یہ بڑے سوال ہیں جن کے جواب ہم بھی تلاش رہے ہیں اور چنڈگر کی جنتہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھائی شاہب جس طرح سے جو ابھی تک ہوا ہے سرکار کے دورہ جو قدم اٹھا گیا ہے پاکستان سے فیورڈ سٹیٹس کا جو ہے وہ لیا گیا طبقہ واپس لیا گیا ہے اسی کے ساتھ جو کشمیری کشمیر میں رہ کر آتنکیوں کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے کیا سنتوشت ہے بھارت سرکار کے جو اب تک کے قدم اٹھائے گئے ہیں جو بھی ان کو پناہ دیتا ہے جی ان کو مارو یہ کسی کے نہیں ہو سکتے میں تو خود کشمیر میں رہا ہوں یہ کسی کے لیے ہیں دگا باج ہیں بلکل ہی جس کا کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو کدم اٹھائے گئے ہیں سرکار کی اور سے چاہے وہ سربدل یہ بیٹھک ہو چاہے وہ پاکستان سے فیورٹ سٹیٹ کا درجہ واپس لینے کی بات ہو کیا سنتوشت ہے اس چیز سے اور جو کشمیر میں مدد کرتے ہیں جنہوں نے کیونکہ 300 کجی 350 کلو RDX دیش میں آتا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے 40 جوان جو ہے ان کی شہید ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا سنتوشت ہے سرکار کی قدموں سے دیکھیں سرکار کو چاہیے کہ سبھی دلوں کو ساتھ لے کر چلیں اور جتنا جور ایٹ کا جواب پتھر سے دیں اب بہت ہو چکا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ کیا کریں گے وہ ہمارے وہ بیچارے 45 فوجیوں کو مار ڈالیا ان کی کیا گلتی تھی کیا کیا تھا انہوں نے کیا گلتی تھی ان کی اتنی فوج ان کی مدد کرتی ہے چاہے باڑ آئے چاہے ٹھنڈ میں ہو چاہے گرمی میں ہو کتنی مدد کی جاتی ہیں ان کی اتنا سستا اناج ان کو ملتا ہے اتنی سستے چیزیں ان کو ملتی ہیں کہ آدھے ہندوستان کا خرچہ تو ہمارا قسمیر میں جا رہا ہے لیکن بھر بھی ان کو پتا نہیں کیا آپ سے دشمنی ہیں پاکستان کو اب پانی جو ہے سر کے اوپر سے گجر چکا ہے اب تو اس کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا ان کے گھر میں گس کے ان کو مارنا پڑے گا سنجھ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کیا جائے سرکار کے قدموں سے جو ابھی تک ہوا اتنے بڑے حادثے کے بعد تھی بڑی گھٹنا کے بعد اس سے سنتوشت ہیں آپ بلکل نہیں آج تک جو بھی قدم سرکار نے اٹھائے وہ میں ان کو پورے نہیں مانوں گا جو آج انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن کا ان سے واپس لیا ہے یہ آج سے پہلے ہونا چاہیے تھا ہماری جنتہ کب سے شور مچا رہی ہے ہماری آرمی اتنی پاور فل ہے کیپیپل ہے واقعی پاور دے دی ہے تو چوبیس یا ارتالیس گھنڈے کے اندر ہماری آرمی کہاں پہنچے گی پاورس نہیں دیتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ہمارے ساتھ کومیڈور ریٹائر جی جے سنگھ بھی جڑ رہے ہیں نیول ایکسپرٹ ہیں میں آپ لوگوں کے پاس آوں گا ہمارے سیوگیوں کے پاس سر آپ کا بھی ایک ریاکشن چاہتا ہوں بطور ڈیفنس ایکسپرٹ نیول ایکسپرٹ اور ایک ناغرک کے طور پر بھی میں آپ کی بھاونائیں بھی جاننا چاہتا ہوں سر کہ سرکار کا جو ابھی تک کا روخ رہا ہے آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک رہا ہے اور کیا اس میں اور کیا جانا چاہیے کیا ہو سکتا ہے سنگھ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ورنیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورنیت آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ایک اور ابھی یہاں پہ ایک کہا جائے کہ یہاں پہ قریب سیکلوں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے پوری پذیاترہ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کتنے سرنگیں یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب ہی لوگ یہاں پہ بہت رہے ہیں اس میں بہلائے بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ یہ سب پہلے پذیاترہ نکال رہے ہیں اور پھر ایک جگہ پہ آکے کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کو اگھٹا کر رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور اب انہیں بھی سرکوں پہ آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ حد ہو گئی ہے ورنیت ورنیت ان سے ایک بات پوچھئے ورنیت ایک بات ان سے پوچھئے کشمیر میں جو لوگ آتنکیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ سرکار کا رخ کیا ہونا چاہیے ایک اور بات میں سوال دو سوال دو رہی ہے ورنیت میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں رہ کر جو لوگ آتنکیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے پرتیز سرکار کا رخ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے جو لوگ کشمیر میں رہ رہے ہیں اور جو ایک سوف کورنر رکھتے ہیں ٹیرررس کے لیے ان کے لیے سرکار کا رخ کیا ہونا چاہیے وہ دھارہ دیتا ہٹانے چاہیے بس 56 ان کا سینہ دکھائے جائے دھارہ دیتا ہٹانے چاہیے دھارہ دیتا ہٹانے چاہیے آپ کیا کہنا چاہیے بھائی صاحب آئیے آگے آئیے آئیے میڈم پاکستان سے بہت ہرکت غراب کری ہے اس کو صحیح نہیں کیا اس کو صرف عوید جواب دینا چاہیے دھارہ دیتا ہٹانے جائیں گے جو پاکستانیوں کو جو ٹررینس کو شرن دیتے ہیں جمہو کشمیر میں اب یہ تو موزی جی سب کے ذہرے میں پہچان رہی کہ کہاں پر کیا غلطی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے میلائے بھی ہیں میلائے بھی ہیں یہ میلاؤں سے بات کرتے ہیں ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ بیٹا کھولا کسے کہتے ہیں یہ بتائیے آج ان ماں میں کیا بیت رہی ہوگی جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں ان کے تلال چلے گئے اس کے لیے پاکستان جلویدار ہے ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کیا کہنے چاہیں گی میڈم اتنا گستہ ہے کہ ہم عورتوں کوئی بھیج دیا لینا تو ان لوگ کی جڑ سے اخاڑ دیں گے ساری ٹھیک ہے آپ بھی کچھ کہنے چاہیں گے ہاں شہیدوں کو جڑ چند ہمارے اور ماں کو اگر ہم ہی لوگ کو چھوڑ دی جائے تو ہم خود ہی اپنا بزنہ لے لیں گے لکھنا میں ہم بھی ہے الگ الگ جوابیں کچھ اسی طریقے سے لوگ جو ہے سلکوں پہ اتر رہے ہیں اور یہ آکھروش تھمنے والا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں لگاتار روز اسی طریقے سے یہ لوگ پردرشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پہ شدھانجلی بھی تھی جاری ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جہان گوائی ہے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے ان سینکوں کو نمن کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چوک چورا ہے یہاں پہ آکے کینڈلز بھی لگا رہے ہیں اور جگہ جگہ سے لوگ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں مہلہ ہیں بچے بزرگ سب یہاں پہ آ رہے ہیں یہ دیش کا غصہ ہے یہ کسی ایک کا نہیں کسی دو کا نہیں کسی خاص شہر کا نہیں لیکن دیش کے ہر حصے میں ہر ہندوستانی کا یہ غصہ ہے اور اس لیے ہم یہ غصہ دکھا رہے ہیں سرکار پر کوئی دباو بنانے کی کوشش نہیں ہے سینہ پر دباو بنانے کی کوشش نہیں ہے کہ ترنت کر دیجئے کاروائی اور ایسا کیجئے ویسا کیجئے لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ پتہ چلنا چاہیے ایک ملک کی آواز کیا ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کومیڈور ریٹائر جی جے سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے نیوال ایکسپرٹ سر میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بطور ایکسپرٹ بھی اور بطور ناغرک بھی اپنی رائے رکھیے کہ ابھی تک جو سرکار نے کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے وہ اچیت ہے اور آگے کیا کیا جانا چاہیے سنگھ ساہب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سنگھ ساہب سنگھ ساہب کو اس سمجھ سے آئے میں معافی کے ساتھ آپ کو ادھنے بات کرتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ پاؤں گا کچھ دکت آ رہی ہے مجھے یہ بتائیے احتیاب کہ ان دور میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ جو لوگ کشمیر میں رہ کر ان آتنکیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے پرتیم کی سوچ کیا ہے سرکار کو کیا کرنا چاہیے سوشات بلکل جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں یہ کہا جائے کہ غم جو ہے وہ بے انتہا ہو چکا ہے اور جہاں تک غصہ ہے وہ بھی بے انتہا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہمارا ملک ہے جھاسی کی رانی کا ملک میں یہاں کی ناری شکتی سے ہی جاننا چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کو سپورٹ کرنے والے آتنکوات کو سپورٹ کرنے والے جو ملک میں جو لوگ رہ رہے جو کشمیر میں رہ رہے ان کو آپ کس طریق سے سبت سکھانے کی بات کہیں گے ڈھونڈو میں کہنا ساؤں گے کہ ہم بھی ضرور بدلہ لیں گے انہوں نے یہ جو حرکت یہ جو حادثہ ہوا ہے بہت ہی پوری بات ہے اور ہم ضرور بدلہ لیں گے یہ جوش صرف یوگاؤں میں نہیں ہے بزرگوں میں کیا جوش ہے یہ ملک کی نبز ہے یہ ملک کا ناراضگی ہے سر آپ کیا کہیں گے ہمارے جو بچے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے جس کا نام ہے سوانی ان کا ایسا کہنا ہے کہ ایک بیٹی نہیں ہجار بیٹی پاکستان کے لئے پیدا ہوگی انہوں نے چالیس مارے ہیں چالیس کوئے مارے ہیں ان کو جیسا ہمارے بچوں کا کہنا ہے یہ ناراضگی جو ہے وہ صاف طور پر ظاہر کرتی ہے ملک کے اندر رہنے والے قداروں کو کیا قداروں کو سیدھے فاسی کی صدا جی جائے یا پھر ان کو سرعام سوٹا اٹھ کیا جائے جیسے ہمارے سینکوں کے ساتھ ہوا ہے دیش کے قداروں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے سر جس پرکار امریکہ نے اور ازرائیل نے ان آتنگوادیوں کے کلاب کاروائی کیے اپنے کو بھی اسی پرکار کی ترجم پہ اب ان کو نہیں چھوڑتے ہیں جیسے کوت ایسا سر میرا کہنا ہے انڈین گورنمنٹ سب اتنا ہے کہ اگر پاکستان سوچتا ہے چودہ فروری جو کے ویلنٹنز کے روپ میں بنایا جاتا ہے وہ ہمارے سینہ کے جوانوں کے خون سے بنایا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں سر میری موڈی سرکار سے گزارش ہے سر آستین کے ساپوں پر کیا کہوں گے سر خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا وہ آتنگوادی کو ایک بھی آتنگوادی کو چھوڑا نہیں جائے گا سر سوشان جذبہ وہی ہے ناراضگی غصہ اتنا ہی ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان آستین کے ساپوں کو آپ کیا کہیں گے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور آتنگیوں کا ساتھ دیتے ہیں سر اپنے ساتھ جو رہے وہ تو ٹھیک ہی ہے مگر اپنے جو جنہوں نے اپنے دیس کے جوانوں پر حملہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری سینہ اور اپنے جو بھی اتنی جوان ہیں ہم خود بھی ان کے سائیوں کرنے کی اچھا رکھتے ہیں سوشان زخم تو دشمن دیتا ہے لیکن اس سے بڑا زخم ہوتا ہے جب کوئی اپنا اپنے ساتھ میں دھوکہ کرتا ہے سر آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کا کیا حشر ہو ہم سینٹیمنٹس لوگوں کے دیکھ رہے ہیں جو دیش کے آواز دیکھ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں بہت کڑا سندیش جانا چاہیے لیکن وہ بہت کڑا سندیش کیا یدھ ہو سکتا ہے کیا یدھ ایک واجب راستہ ہو سکتا ہے ایک ایسے وقت میں ہم اس ملک سے یدھ کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم پہلے بھی لڑ چکے ہیں اس کے ٹکڑے کر چکے ہیں لیکن وہ سبت سیکھنے کو تیار نہیں اور ہم فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہیں کیا ہم ایک ایک وار افورڈ کر سکتے ہیں کیا لیکن یدھ اگر سیچویشن ایسی آگئی ہے کہ یدھ ہی اس کا انصر ہے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے کیونکہ ان کی جو گتیوی دیاں ہیں انہوں نے ہماری پارلیمنٹ پر ٹک کیا جو کی ہمارے دیش کی سروچ سنستہ ہے انہوں نے بومبوں میں ہماری فائننشل کیپٹل اس پر ٹک کیا انہوں نے ہمارے کشمیر کے اندر استطعی ایسی کر دی کہ کشمیر جیسے بھارت کیا الگ حصہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمیں آگیا ہے کہ آج دیش کی جنتہ کی جو آکروش بھاونہ ہیں اس کا سمان کرتے ہوئے کیوں نے آرٹیکل تری سیونٹی اٹھائے جائے پہلی بات دوسری بات جو لوگ اس کے ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے ورد وشیش کاروائی کیوں نے کی جائے کیونکہ جب تک ہم کوئی سٹرون قدم نہیں لیں گے تو آج دیش کی جو بھاونہ ہیں آج دیش کی جنتہ ٹبل روپ سے مقرد ہو کر کے کہہ رہی ہے کہ کرو آج ایک مہیلہ نے بولا ڈھونڈو پکڑو مارو آور شکتہ ہے دونوں طرح کی کاروائی کی اندر کی اندر جو بھی ہے وہ اس کو ڈھونڈو اور جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو یہ میسیج جانا چاہیے کہ آج دیش کی جنتہ نے پورا سمرتن دیش کی رکشہ کے لیے ہماری سرگار کو دیا ہے سارے سمرتن کے بعد اگر ہم کاروائی نہیں کریں گے تو دیش کی جنتہ کو نراشہ ہوگی بلکل ممبئی سے ابیشیق جڑے گئے ہیں ابیشیق یہی سوال ذرا ممبئی میں لوگوں کے سامنے رکھئے کہ جو اپنے گھر میں رہ کر آتنکیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں پتھر بازی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا روخ ہونا چاہیے سرکار کا بلکل بلکل ہمارے جو فلم جگت کے لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہ بیبل جی آپ کیا کہے گے جو ہمارے جوانوں پر پتھر مارتے ہیں ان کے ساتھ کیا روخ ہونا چاہیے آتنکیوں سے رخصرہ دیتے ہیں اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو پربانی اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو پربانی بندے ماترم بندے ماترم جہد جہد آج سارا بھارت شہیدوں کے پریوار والوں کے ساتھ ہے ہم سب ایک ساتھ ہو کر اس اتنک واد کو اور اتنک وادیوں کو اس دیش سے باہر اکھاڑ پھینکے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اتنک وادوں اور اتنک وادیوں کے مو پر آج دو ان کی سوٹ پر آج دو ان کے ہر منصوبے پر آج دو جتنے بھی گدار ہے چاہے ہمارے دیش میں اجبار ہے ان کے مو پر آج دو اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی یہ قربانی بیکار نہیں جائے گی ویارت نہیں جائے گی چن چن کے بدلہ لیں گے چن چن کے بدلہ لیں گے بندے ماترم پاکستان بھول رہا ہے کہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں سب جاتی رہتی ہیں یہاں پہ ہندو بھی ہیں یا مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور جن میں ایک تا ہے اور جو انہوں میں کیا ہے اس کا بدلہ ہمارا ہندوستان بچہ بچہ بڑا بڑا سب لے گا ایک ایک آدمی ان سے لے گا لیکن اس سے پہلے میں جتنے ہمارے جوان شہید ہوئے بھارتی جوان شہید ہوئے ان کو شردانجلی دیتا ہوئے اس طرح کیسے لگتا کہ بدلہ لیں گے جو دان پڑی یہ جو میرے ہاتھوں میں جو یہ سردانجلی کی دیپک ہے جو جل رہی ہے اس سے زیادہ میری سینے میں کروہ جل رہا ہے یہ کروہ تب میٹے گا جب ہماری شینہ ان کو تاور توپ جواب دے گی اور ان کو چون چون ہمیں بہت دکھ ہوا ہے ہمارے دیش کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت ہی دکھ ہوا ہے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے سردار جو میں ہمارے ساتھ ہے کس طریقے سے کھون اُبل رہا ہے کھون تو اتنا جل رہا ہے کہ بس ایک محقہ ملے دیش کا دیسے ہی وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں ہم کو بھی صحیح ایک محقہ دے دیں مودی جی کو میں پردام کرتا ہوں اور ایک آپ کے چینل سے یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس ہمارے دیش میں میرے جیسے اور بہت سارے نوجوان ہیں سب کو ایک محقہ ملا جائے گھس گھس کے اندر گھس کے لاہور میں گھس کے ماریں گے ان لوگوں کو اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اگر کوئی بھی کسی بھی پرستیتی میں ضرورت پڑتی ہے تو بولی ووڈ کا ہر کلاکار آپ کے ساتھ ہے اور ہماری ضرور آپ حکم کریں ایک بار ہم جو بھی آپ حکم کریں گے ہم کرنے کے دیش میں ابھی شیخ ان لوگوں سے پوچھئے ابھی شیخ کیا بولی ووڈ نے پاکستان کے کلاکاروں کو بین کر دیا جانا چاہیے بلکل بلکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سسان تمشیدیں ان سے پوچھتے ہیں بیدبل صاحب کیا کہیں گے بولی ووڈ میں جو پاکستان کے کلاکار کام کرتے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے پوری طرح سے کبھی جانا چاہیے ان کو بند کرنا چاہیے جو ملک ہمارا دشمن ہے ان کے رہنے والے ہر انسان کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے میں کہتا ہوں وہ مرد نہیں نامرد ہے مرد ہمیشہ سامنے سے وار کرتا ہے اور جو نامرد ہوتا ہے پیٹ پر وار کرتا ہے انہوں نے پیٹ پر وار کیا کہیں گے ہمیں کسی دشمن ملک کے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی ہم ان سے وپار کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ان کو کلاکاروں کو کیونکہ جو ہمارے دشمن کا کلاکار ہے وہ ہمارا دشمن ہے بس ہم ان سے کوئی باستہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں دیکھو آج ان کلاکاروں کو یہاں افسر دیکھے ہم اپنے فوجی بھائیوں کا منومل کم کرتے ہیں وہاں وہ ہمارے لئے لڑتے ہیں آج یہ چودہ فروری کو ہوا پاکستان کے لوگوں کو بیکن کرنا چاہیے کیونکہ کیا ہندوستان کے اندر کلاکاروں کی کمی ہے جو ہم باہر سے agriculture لاتے ہیں آج ان لوگوں میں ہے کیا ہندوستان کے پاس وہ طاقت ہے ہندوستان کے پاس وہ دماغ ہے ہندوستان کے پاس وہ سنسکرتی ہے اس کے بعد بھی ہم ان کو لے گیا آتے ہیں ارے ان کو تو ان کے پورے کے پورے سماج کو بین کرنا چاہیے پورے ملک کو بین کرنا چاہیے مجھے ایک چیز بتائیے چندگڑ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا پاکستانی کلاکار بین ہونے چاہیے اور اگر انہیں پردان منتری یا سرکار کو ایک سندیش دینا ہو تو کیا دیں گے چندگڑ کی جنتہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے برداشت کی حد ہو گئی یہ نہیں سننا کی ایک ساتھی اور بھی تھا چندگڑ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے آپ سے دو سوال میں پوچھوں گا کیا پاکستان کے جو کلاکار آتے ہیں یا کھیلنے آتے ہیں ان پر بین لگنا چاہیے اور پردان منتری سے آپ کیا چاہتے ہیں یہ بین آج نہیں لگنا چاہیے یہ بین آج سے 23 سال پہلے لگ جانا چاہیے تھا پبلک کب سے کہہ رہی ہے کیا ہمارے پاس آٹیسٹ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ اچھا بھلا کام چلتا ہے کیوں ہم ان کو یہاں پہ آکے سبوٹ کرتے ہیں بڑا دل دکھانا چھوڑ دو اپنے حساب سے اپنے گھر کو پکا رکھو بدلہ لینا ہے لینا ہے اور لینا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سنگزاب باب پاکستان کے جو کلاکاری اور کھلاڑی آتے ہیں ان پر بین لگنا چاہیے اور پردان منتری سے آپ کیا چاہتے ہیں ایسا ہے کھلاڑی جو کھیلتے ہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نا اور انڈیا کو تو ٹوٹل ہی پاکستان سے کوئی بھی آنے والا ہو چاہے شہر آتے ہوں یا جتنے بھی کھلاڑی آتے ہیں یا کلاکار آتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کرتے اور یہ کھیلنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اپنی آرمی جو ہے سٹرونگ رکھیں ہم لوگ اور اپنے دیش کو بچا کے رکھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستانی کلاکاروں پر کھلاڑیوں پر بین لگنا چاہیے اور پردان منتری سے پردان منتری سے آپ کیا چاہتے ہیں پردان منتری ہمیں بندوق دے شرح سے ہم خود جائیں گے پاکستان ملابت یہ آکروش ہے جنتا احتیاط جلدی سے میرے پاس وقت نہیں ہے ان دور کے لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستانی کلاکاروں پر کیا بین لگنا چاہیے اور پردان منتری کے لیے ان کا سندیش کیا ہے سشاد ہم روزی یہاں سے دیتے ہیں کما کے یہاں سے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں گولیاں ہمیں کھانے کو ملتی ہیں پاکستان کے جو کلاکار یہاں آ کر کام کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے کلاکاروں کو اور کھلاڑیوں کو بین کر دینا چاہیے کچھ سامنے کے تو بین کر دینا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گداروں نے جو کرا ہے ان کو پتا نہیں وہ تو اپنی ماں کا کھون پینے والے ہیں باقی یہ بھارات کے جو بیٹے ہیں کبر صاحب ایک لانس ریاکشن گلدی صاحب دیجئے اس لئے تو چھکے بار کرتا ہے سر پلیز کبر صاحب لانس ریاکشن دے رہے ہیں سر دیکھیں آج دیش کی بھاونہ یہ سیجیسٹ کر رہی ہے کہ سارے دیش اگر ہم اس بار کاروائی نہیں کیے تو جنتہ کا جو بھاو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیش ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ جنتہ یہاں پہ ہے یہ جنتہ کشمیر پہنچے گی اور ڈاکٹر شمو پرشاد مکر جی پہلے یہ قدم لے چکے تھے کہ جب وہاں کی جنتہ نے ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے یہ آواز دی تھی کشمیر چلو آج یہ دیش کی جنتہ جو ترنگا جھرا رہی ہے جو مومبتی جلا رہی ہے جو سالوٹ کر رہی ہے وہ آج یہ کلیر میسیج دے رہی ہے کہ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو یہ دیش کی پربل جنتہ کشمیر جائے گی اور کشمیر میں جا کر کے یہ پھر سمادھان کرے گی اس سمجھا کا ڈائریکٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا جڑنے کے لیے تمام ہمارے سیوگیوں کا بہت شکریہ دیش کے الگ الگ حصوں سے جو لوگوں کی بھاونائے ہیں وہ ہم تک پہنچانے کے لیے آپ سبی کا بہت شکریہ انڈیا نیوز پر لگتار ہماری یہ کوریت جاری ہے ایک چھوٹے سب ریکلے رکھ رہا ہے